نمستہ میں عمبرش اور اس کورس میں آپ کا سواگت ہے اس کورس میں آپ سیکھیں گے کس طریقے سے آپ آن لائن پڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ نے کبھی آن لائن نہیں پڑھایا ہے اگر آپ نے تھوڑا سا آپ کو ایکسپیرینس ہے پھر بھی آپ اس کو بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ سٹوڈن تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو کن کن چیزوں پر آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا وہ پورا چیز ہم اس کورس میں سیکھیں گے تو آن لائن کیسے پڑھا ہے یہ سب سے بڑا پریشن ہے ابھی کیونکہ آپ جیسے جانتے ہیں سیچویشن جیسے آ رہا ہے ہماری دنیا جو ہے وہ بدل رہے گے ہماری ٹکنالوجی جو ہے وہ آپ کو آگے لے کے جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ کورونا ویلس کے وجہ سے ابھی پورا جو ویشو ہے وہ تھپ ہو چکا ہے بند ہو چکا ہے سب کو ابھی لوگ ڈاؤن میں ہے تو ابھی اس طریقے سے آپ کو خود کو ڈالنا پڑے گا خود یا ہمارے سکل یوگی کلاسٹروم میں آ کر آپ پڑھا سکتے ہیں تو یہ کیوں زہوری ہے مطلب کارن کیا ہے مطلب آن لائن کیوں پڑھانا چاہیے ہاں ٹھیک ہے مہاں باری جو بھی ہو رہا ہے اس کو میں آگر چھوڑ دیتا ہوں تو پھر کیوں پڑھانا چاہیے کیا کارن تو یہاں پہ سب سے بڑا کارن ہوتا ہے وہ ہے ریموٹ ریموٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایک جگہ سے اگر آپ سوچئے کولکتا میں بیٹھے ہوئے آپ کو کوئی سٹوڈنٹ آپ کو فون کر رہا ہے بول رہا ہے کہ سر میں سلیگوری میں رہتا ہوں پر آپ کا میں نے میرے دوست سے میں نے سنا تھا جو کولکتا میں رہتا ہے بہت اچھا پڑھاتے ہیں تو آپ مجھے تھوڑا سا پڑھا دیتے تو پھر ابھی کیا کرو کہ آپ سلیگوری میں جا کے تو نہیں پڑھا سکتے ہو آپ دو سو کلومیٹر چار سو کلومیٹر جا کے پڑھانا آپ کے لئ جیسے آپ دیکھ رہا ہے پڑھا سکتے ہو تو سوٹا میں بہت سکتے ہو سکتے میں آسانی سے آپ پڑھانا چاہتے ہو کہ آپ پڑھانے میں پڑھانے چاہتے ہو تو بہت سے دوسرا پوائنٹamy JOHN ہوتا ہے وہ ہے سکیلیبل سکیلیبل کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ آپ بہت ہی آسانی سے زیادہ سے زیادہ سٹورنٹ تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اپنے روم میں پڑھاتے ہیں آپ کو کوئی کلاس روم آپ نے کہیں پہ بھارت پہ لیا ہے تو وہاں پہ آپ کتنے زیادہ سٹورنٹ پڑھا سکتے ہو بیس تیس زیادہ سے زیادہ اگر آپ کے پاس وہ منہ بھائی والا ایک دم سٹیڈیوم والا ایک auditorium جیسا اگر ہوتا ہے تو وہاں پہ دیر سو دو سو اتنے سارے سٹورنٹ آپ پڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے پر اس سے زیادہ اگر آپ کو کہیں کہ اس سے زیادہ اگر آپ پڑھانا چاہتے ہو تو ایک بہت دلچسپ سٹوری میں آپ کو بتانے والا ہوں جیسے کہ آپ کو بائی جو کے بارے میں پتا ہے تو بائی جو بھی بیسی آف لائن کورسز کرتے تھے آف لائن ٹریننگ پروائیڈ کرتے تھے آف لائن کلاسز پروائیڈ کرتے تھے تو ان کے پاس اتنے سٹورنٹ آ گئے کہ وہ پڑھا نہیں پاتے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ آن لائن میں آ گئے آن لائن کے مادل سے آپ کیا کر سکتے جیسے آپ کا 20-30 سٹورنٹ ہے اگر دیسو دو سو سٹورنٹ ہے اگر آپ نے یوٹیوب میں لائیب دیا دیکھا ہوگا یا فیس بک پہ لائیب دیکھا ہوگا تو وہاں پہ کتنے سارے 20-30 ہزار لاکھ لاکھ لوگ کروڑ کروڑ لوگ لائیب آکے چیزیں دیکھ پاتے ہیں تو آپ آسانی سے ٹیکنولوجی کے مادل سے آپ آرام سے دو سو تین سو یا دیر ہزار اگر آپ زیادہ سے زیادہ سٹورنٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو 20 ہزار سٹورنٹ تک آپ آن لائن بہت ہی آسانی سے پڑھا سکتے ہیں یہ خاصیت ہوتی ہے آن لائن پڑھانے کی تو یہ بہت ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آٹومیشن ہو جاتا ہے آٹومیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے یہ ویڈیو جو ہے یہ میں ایک ہی بار ریکارڈ کروں گا میں یہ 10 بار 20 بار تو نہیں بتانے والا ہوں کوئی اگر مجھے آکے پوچھے کہ سر مجھے بتائیے یا امبرج جی مجھے تورہ بتائیے تو میں کیا کروں گا ہمارا جو کورس کا جو لنک ہے اس کورس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کو جو لنک ہے وہ میں بھیج دوں گا تاکہ وہ کر سکیں تو یہاں پہ وہ آٹومیشن پارٹ ہو جاتا ہے مجھے بار بار نہیں پڑھانا پڑے گا ایک ہی چیز بار بار آپ دیکھو کہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر ایک ہی سبجیک کے اوپر بار بار بتانا پڑتا ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں آن لائن پڑھاتے ہیں ریکارڈ کلاسز کے مادیم سے آپ اس کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیسیو سورس آف انکم تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا تات پر یہ کیا ہے اس کا تات پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آن لائن پڑھاتے ہیں بہت لوگ دیکھو گے کہ آن لائن سے وہ لاکھ لائک روپے کمارے ہیں کروڑ کروڑ روپے کمارے ہیں اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ آف لائن پر پڑھا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے دس ٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کے پاس ہر دن آتے ہیں ہفتے میں دو دن تین دن آتے ہیں پھر آپ ان کو پڑھاتے ہو پھر پڑھانے کے بعد مہینہ ختم ہوتا ہے وہ پیسہ دیتے ہیں تو یہاں پہ وہ فکسٹ امونٹ ہو جاتا ہے یہ فکسٹ ایک دائرہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس سے زیادہ آپ کو کچھ ملے گا نہیں یہاں پہ اگر آپ 20 سٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو ملے گا نہیں پر اگر آپ آن لائن پڑھاتے ہیں کیونکہ یہ آٹومیٹڈ ہو گیا ہے تو 20 جن کرے 500 جن کرے 600 جن کرے 20 جن کرے یا 50,000 لوگ کرے یا 5,000,000 لوگ کرے matter نہیں کرتے کیونکہ آپ کو کنٹینڈ ایک ہی بار بنا رہا ہے تو یہ ایک پیسیف سورس آف انکم ہو جاتا ہے آپ سوتے وقت پیسہ کما سکتے ہو کیونکہ آپ کا امیر تب ہی بنو گے جب آپ سوتے وقت پیسہ کما آتے ہو تو یہاں پہ یہ ایک پیسیف سورس آف انکم تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ سوچ رہے ہو کہ یہاں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن پڑھانا چھے پار اس سے کیا فائدہ ہوگا جیسے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ آپ کو یہاں پہ سکیلیبیلٹی ملتی ہے آٹومیشن ملتا ہے پیسیف سورس آف انکم ہو جاتا ہے پھر آپ کا جو رینج ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے آپ کا دائرہ جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے یہاں پہ آپ کا فائدہ سب سے بڑا فائدہ ہی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ آٹومیشن سکیلیبیلٹی پیسیف سورس آف انکم آپ کا ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے لاکھوں لاکھوں سٹوڈنٹ تک پہنچا سکتے ہیں لاکھوں لاکھوں سٹوڈنٹ تک آپ پہنچ سکتے ہیں جیسے آپ نے یوٹیوبر بہت ایسے بہت سارے فیمس فیمس یوٹیوبرز کو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بی بی کے وائن سے وہ گھر میں اسے موبائل میں ویڈیو بناتے ہیں ان کے لاکھوں کروڑوں فینس ہیں دوسری طریقے سے آپ گھر بیٹھے آسانی سے آن لین ویڈیو کورسز کے مادیم سے لائف کورسز کے مادیم سے آپ آن لین جب پڑھاؤ گے تو آپ کا دائرہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو ابھی سب سے بڑھا پرشنی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کرنا ہے آن لین میں کرنا ہے پر اس کا دائرہ کتنا بڑھا ہے اگر یہاں پہ آن لین میں مجھے تیس سٹوڈنٹ ملے گا ٹھیک ہے میرا تو آف لین میں بھی تیس سٹوڈنٹ آتا ہے تو مجھے فائدہ گیا آن لین میں جا کے مجھے ہونا فائدہ نہیں ہے کیونکہ مجھے یہاں پہ سیکھنا پڑے گا ایکوپنٹ خریدنا پڑے گا کمپیوٹر خریدنا پڑے گا تھوڑا نیا نیا چیز میں کو سیکھنا پڑے گا میں اس میں کتنا ٹائم دیشکی ہوگا میں تو گھر میں بیٹھ کے چل کروں گا تو یہاں پہ اس کا دائرہ جاننا بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ اگر آپ کو پتا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں آن لین میں جا کے پان سو سٹوڈنٹ تین سو سٹوڈنٹ چار سو سٹوڈنٹ تین سٹوڈنٹ بی سٹوڈنٹ آپ کو اگر یہ پتا ہوگا کہ ہاں اتنے سٹوڈنٹ میں پاس سکتا ہوں آن لین میں اگر میں پڑاتا ہوں تو آپ کا جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ اگر صحیح رہے گا تو پھر آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ آپ کو disappointment کم ہوگا تو یہاں پہ میں آپ کو انڈیان کانٹیکسٹ میں بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے کتنا بڑا آپ کا مارکٹ ہے تو یہاں پہ دو ہزار سولہ میں انڈیا میں جو مارکٹ تھا وہ تھا ٹوئنٹی فائیو بلین ڈالرز تو آپ کا ٹوئنٹی فائیو نہیں پوائنٹ ٹو فائیو سری ٹو فیفٹی ملین ڈالرز تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک بلین ڈالر ہوتا ہے سات ہزار کروڑ روپے تو سات ہزار کروڑ کا ایک چوتھا ہی جو ہے وہ مارکٹ سائز تھا ٹھیک ہے ابھی دو ہزار سولہ کے بات جو کا جو ریولویشن ہو گیا سب کے پاس موبائل ہے سب کے پاس 4G ہے سب کے پاس سمارٹ پون ہے موٹا موٹی سب کے پاس ہے تو ابھی دو ہزار اکیس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو بلین ڈالر کا مارکٹ ہو جائے گا مطلب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اراؤنڈ ایٹ تو تین ایکس اس کا آٹھ سے دس گنا آپ کا گروت ہو رہا ہے یہاں پہ چار سال کے اندر پانچ سال کے اندر آپ کا یہ تو ابھی اسٹی میٹید بتایا یہ دو ہزار سولہ میں یہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ ریپورٹ نکلا ہوا تھا پر ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سب کے پاس موبائل پون ہے اور اب سب کو یہ آن لائن میں آ رہا ہے کرونا کے ویے سے سب کو آن لائن آنے والے ہیں یہ مارکٹ اور بھی بڑے گا یہ چار بلین ڈالر پانچ بلین ڈالر چھ بلین ڈالر میں ہو جائے گا اس لئے آپ دیکھو کہ اتنے سارے آن لائن میں ویب سائٹس آ چکے ہیں نئے نئے پلاتفارمز آ چکے ہیں جو آپ کو آن لائن ایڈوکیشن کیلئے آپ کو تیار کرتے ہیں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس جگہ پہ آپ جیسے دیکھ پا رہے کہ مارکٹ جو ہے آٹھ دس گنا گروہ کر رہے اور یہ آپ کا نیکس ٹین مطلب دوہزار تیس تک پورا گروہ کرے گا اور یہاں پہ بہت ہی ایک سپیس ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو آبادی ہے پیتیس کا جو عمر ہے پیتیس عمر کے جتنے بھی نوجوان ہیں اس کا پوپولیشن انڈیا میں بہت ہی ایک بڑا سیگمنٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ آن لائن پڑھانا چاہتے تو بہت ہی آسانی سے اتنا ایک وائد آرڈیونس بھی آپ کو مل جائے گا اور یہ جو مارکٹ جو گروہ ہو رہا ہے یہاں پہ بھی بھی سٹوڈن آپ ملتا سوچ یہ اگلے دو ہزار پچیس دو ہزار تیس تک یہ اور بھرے گا یہ 20 گنا نہیں تو 30 گنا تو ہونی بھالا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا data consume کرتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا 1 GB 1 مہینے کا ملتا تھا 1 GB 2 GB ہر دن ملتا ہے اور اس میں ہمارا چلتا نہیں ہمیں اور بھی data چاہیے ہوتا ہے تو ہمارا growth بہت